اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم جی الحمدللہ آج گرامر کے حوالے سے ایک لیکچر ہے اس میں انشاءاللہ آج ہم بہت امپورٹن ٹاپک پڑھیں گے اس میں ایک تو ہے جو شروع میں پڑھا دینا چاہیے تھا لیکن وہ تاخیر میں کرتا آیا کہ چلو اس میں کچھ وجہ تھی تاخیر کی اور اس کے ساتھ ایک فیل سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک ہے بہت امپورٹن ٹاپک ہے اس میں آپ کچھ فیل سیکھیں گے وہ افعال ہیں اور ان کے مخصوص معنی اور مخصوص ان کے استعمال کے سلسلے انشاءاللہ وہ سیکھیں گے تو ہماری آلموس گرامر جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے ایک لیکچر اور ہوگا جس میں ہم مجرورات منصوبات اور مرفوعات کو دیکھیں گے اس کے بعد وہاں پر ہمارا یہ لیکچر کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا لیکن اس کے بعد میں کبھی کبھی کوئی بھی جو ایسا ٹاپک جب ہم قرآن مجید سٹیڈی کر رہے ہوں گے یا جو قصص النبیین کی ہم تعلیم کر رہے ہیں یا جو معارف الحدیث کی ہم گرامر آگے جو میری کنٹینیو ہے اس میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس دوران جو جو کوئی گرامر کی چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکلٹیز آتی جائیں گی وہ بھی میں اس کے ساتھ ساتھ آگے اس کو جوڑتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ یعنی اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا رہے گا ہو سکتا ہے یہ سیریز مطلب کنٹینیو رہے گی پوسیبل ہے لیکن اس کا کوئی وقت نہیں ہوگا جب لگے گا مجھے آج کے آج مجھے آپ کو کچھ سمجھانا ہے گرامر کے حوالے سے تو میں وہ ٹاپک وہاں سے پک کر لوں گا انشاءاللہ جی تو پہلے ہم جملہ میں حسر کا مفہوم کیسے پیدا ہوتا ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں میں ایک آپ کے سامنے جملہ لکھتا ہوں اللہ غفور مبتدہ خبر جملہ اسمیہ ہے اس کے بعد میں ایک جملہ لکھتا ہوں القرآن حق جملہ اسمیہ ہے اس کے بعد ایک جملہ لکھتا ہوں حسر کا مفہوم حسر کیا ہوتا ہے بسکلی کسی چیز کو بند کرنا کسی چیز کے مفہوم کو بالکل لیمیٹڈ کر دینا اس کو کلوز کر دینا کہ بس یہی ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے یہ تمام کے خبر ہے خبر کو سب سے پہلے معرفہ بنائیے معرفہ کیسے بنتا ہے علف لام کے ذریعے وہ کیا ہو جائے گا الغفورو اب الغفورو اور مبتدہ کے درمیان میں ایک ضمیر لائی جائے گی اور وہ ضمیر ضمیر ضمائرِ معرفہ یعنی ہوا سے لے کے نحنو تک جو بھی اب ضمیر کونسی لانی ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے ضمیر مبتدہ سے مناسبت لگتی لائی جائے گی مبتدہ سے مناسبت لگتی ضمیر لائی جائے گی اب اللہو اس میں واحد ہے تو ہم کونسی ضمیر لائیں گے اللہو ترجمہ کیا بنے گا اللہ ہی غفور ہے یعنی بس اور کوئی نہیں ہے بس اللہ ہی غفور ہے اللہ ہی غفور ہے القرآن حق اب آپ عالموں سمجھ گئے ہوں گے بات کیا ہے اس کو کیا کریں اس کو بھی آپ مورفہ بنائیں خبر کو الحق یہ خبر ہے یہ مبتدہ ہے اب مبتدہ پھر آپ کا مذکر ہے واحد ہے ہمیں اس کے حساب سے ضمیر لانی ہے تو ہم ضمیر حالت رفع کے زمائر میں جائیں گے تو ہوا ہمیں مناسب لگتی ہے ہم یہاں سے لائیں گے ہوا القرآن ہوا الحق قرآن ہی سچا ہے قرآن ہی حق ہے اولائی کا مفلحونا اب اس میں بھی کہا ہے خبر کو مورفہ بنا دیں المفلحونا یہ خبر ہو گئی یہ مبتدہ ہو گیا اب مبتدہ ہے اولائی کا اشارہ ہے دور کا تو اس کے لئے آپ کو ضمیر کون سی مناسب لگتی ہے مذکر کا اشارہ ہے تو ہوا ہما ہم جمع کی غائب کی ضمیر ہمیں مناسب لگتی ہے اولائی کا ہم المفلحونا وہی کامیاب ہونے والے ہیں دیکھیں اولائی کا مفلحونا وہ کامیاب ہونے والے ہیں اب ترجمہ کیا ہو گیا وہی کامیاب ہونے والے ہیں اور قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت زیادہ استعمال ہوا ہے آخرت قرار پکڑنے کا ٹھکانہ ہے قرار کا گھر ہے یہ آپ کی ہے خبر یہ ہے مبتدہ اس صورت میں اب یہ آپ کا مرکب اضافی مضاف ہے اور مضاف کو آپ معرفہ کیا بنائیں گے وہ خود معرفہ ہے اب صرف آپ ایک ضمیر لائیں گے مبتدہ آپ کا مونس ہے کیا لائیں گے آخرت ہی دار القرار آخرت ہی ٹھکانہ ہے آخری ٹھکانہ ہے پکہ ٹھکانہ ہے ہاظا کتابوں کا ہاظا مبتدہ کتابوں کا خبر یہاں بھی آپ کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں مرکب اضافی ہے مضاف معرفہ ہے صرف آپ ہاظا سے مناسبت لکتی ضمیر لائیں وہ ہے یہاں پہ آئے گی کیا جی ہوا ہاظا ہوا کتابوں کا یہی تمہاری کتاب ہے ہاظا ہوا کتابوں کا یہی تمہاری کتاب ہے تو یہ ایک حسر کا مفہوم ہے کہ آپ نے اس چیز کو بند کر دیا کہ بھئی یہ تیری کتاب ہے بس یعنی ایک تعقید کا چدید اسلوپ پائے جاتا ہے اس کے اندر تو آپ نے سمجھ لیا یہ بہت ہی آسان تھا امید آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد نیکس جو ٹاپک ہے وہ ہے میرے پاس آپ کے لئے فائل اور مفعول بنانا اسم الفائل اور اسم المفعول کسے کہتے ہیں پہلے ہم اسم الفائل بنا لیتے ہیں اسم الفائل اسم الفائل کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک جملہ میں لکھتا ہوں چور نے چوری کی اب یہاں پہ آجائے خالد نے چوری کی خالد نے چوری کی اس میں مبتدہ جو فائل ہے وہ ہے چور اس میں فائل ہے خالد اس میں جو نام استعمال کیا گیا فائل کا وہ اس کام سے مناسبت رکھتا ہے یعنی چور نے چوری کی اب چور کا نام ہم نے لکھ دیا خالد نے چوری کی یہاں پہ ہم نے فائل کو بقاعدہ نام دے دیا یہ بھی نام ہے لیکن یہ اسم الفائل کہلاتا ہے یعنی کرنے اس کام سے ریلیٹر جو نام بنتا ہے اسے اسم الفائل کہتے ہیں اس کا ایک ہی وزن ہے سلاسی میں سلاسی میں اس کا وزن میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں اسے پھر آگے میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں سلاسی میں وہ ہے فائلن کرنے والا فائلن اب فائلن کو آپ جانتے ہیں فائلن باب نون سے باب واد سے باب سین سے اور باب فا سے اب ماضی کا بنائے ماضی ہو یا مزارے ہو اسم الفائل ایک ہی بنتا ہے وہ ماضی یا مزارے سے کوئی تعلق نہیں فائلن کے بزر پر نون سے بنائے ناصیرن مدد کرنے والا داربن مارنے والا سامعن سننے والا فاتحن کھولنے والا یا فتح کرنے والا اب دیکھیں یہ چار اسم الفائل بن گئے ہیں اب ان کے آگے یہ وہ ہم شروع میں جو اسم پڑھتے تھے تو اب اس کے پوری ایک گردان اسم کے جلدی ہے یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں دیکھیں قرآن مجید میں یا حادیث مبارکہ میں یا عربی میں دوسرے جگہ پی ایک سنٹنس لکھا ہوا ہے اس سنٹنس میں کبھی تو پروپر نام استعمال ہوگا کہ مثال کے طور پر خالد نے حامد کو مارا اب یہاں پہ یہ بھی آسکتا ہے مارنے والے نے خالد کو مارا اب جو مارنے والا ہے ایک ہے اس نے مارا یہ ہے ضمیر اور ایک ہم کہتے ہیں مارنے والے نے خالد کو مارا اب وہاں پہ کہا داریبن یعنی دارب داریبن خالدن ایک مارنے والے نے خالد کو مارا تو یہ اسم الفائل ہے قرآن مجید میں آپ کو پہچاننا ہوگا کہ یہ سگا کون سا ہے کیونکہ اسماں مختلف ہوتے ہیں وہ صفت بھی ہو سکتی ہے وہ اسم الفائل بھی ہو سکتا ہے وہ اسم المفرول بھی ہو سکتا ہے تو یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے اب وہ وزن پر فائل ان فائل ان کے وزن پر آ جائے گا خالد ان جیسے خالدینہ ہے نا اس کا واحد کہا خالد ان ہم کیا کہیں گے اسم الفائل کا وزن ہے سو یہ ہے فائل ان فائل بنانے کا طریقہ سلاسی سے اب مزید ان فی سے فائل کیسے بنتا ہے ذرا اس کی طرف آئیے میں اس میں سے پہلے ایکزمپل لکھ لیتا ہوں باب افعال سے یسلمو یہ ہے افعال اسلمہ یسلمو صرف مزارے لکھ رہا ہوں کیونکہ اس کا جو اسم الفائل ہے وہ مزارے کے صحیحے سے بنتا ہے تفعیل علمہ یعلمو علمہ یعلمو باب مفعالہ جاہدہ یجاہدو یجاہدو اس کے بعد ہے باب تفعل تکبرہ یتکبرو یتکبرو پھر ہے باب تفعل باب تفعل تشابہ یتشابہو پھر ہے باب افتعال افتعال انتظر ینتظرو پھر ہے باب افتعال ان حرفہ ین حرفو پھر ہے اب کا باب افتعال استنسرہ یستنسیرو یستنسیرو لے جی یہ آپ کے بن گئے ہیں میں نے انلسٹ کر دی ہیں مزارے سے سلاسی مزید نفی کے ابواب سے فیل مزارے کے سیکھے اب ہمیں بنانا ہے اس کا اسم الفائل اس کے اسم الفائل کے تین سٹیپ ہیں بنانے کے سب سے پہلے علامت مزارے ہٹا دیں سب کی لے جی سب کی ہم نے علامت مزارے ہٹا دی اب اس میں لگانا کیا ہے اس میں میم لگا دیجئے نیکس سٹیپ آپ نے کیا لینا ہے کہ میم پر پیش اگلا سٹیپ لینا ہے این کلمہ پر اگر زیر ہے تو زیر لگا اگر زیر نہیں ہے تو زیر لگا دیں این کلمہ پر اگر زیر نہیں ہے تو زیر لگا دیں اب این کلمہ کونس ہے سین لام میم میں این کلمہ ہے لام اس پہ آلیڈی زیر ہے این لام میم پہ یہ این کلمہ آلیڈی زیر ہے جیم ہا دال اس میں آلیڈی زیر ہے اس میں کاف بارہ اب دیکھیں یہاں پہ زیر نہیں تھی زبر ہے اب ہم اس کو زبر کو مٹا کر زیر لگائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہوا شین باہا آئین کلمہ پر زبرتی ہم نے زیر کر دی نون زارہ آئین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہے ہار آفہ آلیڈی زیر ہے نون صادرہ آلیڈی زیر موجود ہے سو ہمیں صرف چینج کس میں کرنا پڑا اس میں ہمیں زیر لانی پڑی آئین کلمہ کے لیے بابتفع علمیں اب نیکسٹ اپ آپ نے کہا لینا ہے کہ لام کلمہ پر آپ نے تنوین لگا دینی ہے لیں دی آپ کا اسم الفائل تیار ہو گیا مسلمن اسلام نالمنا اسلاما یسلمو مسلمن اسم الفائل ہو گیا معلمن سکھانے والا علم یعلم معلمن جاہد یجاہد مجاہد مجاہد تکبر یا تکبر متکبر تکبر کرنے والا متشابیہن ملاجلہ منتظر انتظار کرنے والا منحریف انحراف کرنے والا اور مستنصر مدد طلب کرنے والا یہ تو تھا ہمارے پاس اسم الفائل کا ٹاپک اب ہم چلتے ہیں اسم المفعول کی طرف اسم المفعول اسم المفعول ایک ہی وزن سے بنتا ہے اچھا اس کی بھی وہی گردان اس طرح چلے گی معلمن معلمان معلمان معلمین 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 وغیرہ پوری طرح کیونکہ اسم ہے تو پوری طرح جان مزاکر سالم وغیرہ میں جائے گا اسم المفعول میں ہمارے پاس جو وزن ہے وہ ہے مفعول سلاسی مجرد کے لئے مفعول اور یہ باب ہم استعمال کرتے ہیں ناصرہ یانسور باب نون دود سین فا آگے لکھیں جی منصور جس کی مدد کی جائے مدروب جسے مارا جائے اب جملہ بن سکتا ہے مارنے والے نے ایک مار کھانے والے کو مارا مسموع جسے سنا جائے یعنی آپ سننے والے ہیں آپ سننے والے ہیں اور میں کون ہوں جس کو سنا جا رہا ہے مفتوح جسے کھولا جائے مفتوح جسے فتح کیا جائے تو یہ تو آپ کا سلاسی مجرد سے بن گیا سلاسی مزید الفی میں سب سے پہلے میں اس کے لکھ لیتا ہوں اوزان یہ تقریباً آتا ہے پانچ اب دواب سے بنتا ہے باب افعال سے اسی طرح مزارے لکھ لیتے ہیں سلاسی مزید الفی کا مزارے افعال سے ہے اچھا کسی کا تو اسم مفہول بنتا ہے کسی کا نہیں بنتا یہ سٹیڈی بے ڈیپینڈ کرتا ہے افعال سے اکرمہ یکریمو اس کے بعد ہے باب تفعیل حدس یحدیسو اس کے بعد ہے باب مفعلا خاتب یخاتبو اس کے بعد ہے باب تفعیل تفرکا یتفرکو اس کے بعد ہے باب افتعال انتظرا ینتظیرو جی اس کے سٹیپ میں بھی آپ نے وہی پہلے سب سے پہلے علامت مزارے ہٹا کر اس پہ میم پیش والی دے دینی ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آئین کلمبہ پر زبر لگا دینی ہے آئین پر زبر لگانی ہے اب یہ یہ ہے فا آئین لام زبر لگا دیں فا آئین لام لیں جی اس پہ ہم نے لگا دی زبر آخری میں تنوین دے دیں بس بات ختم ہو گئی مکرمن جس کی عزت کی جاتی ہو مکرمن یعنی انتہ مکرمن آپ کا اکرام کیا جاتا ہے اس کے بعد محدثن جس بات کو بیان کیا جائے محدثن اس کے بعد محدثن ہوگا یہاں پہ آ جائیں اگر محدثن حدیث بیان کرنے والا اور محدثن جو بیان کی جاتی ہو اب یہاں پر محدثن سو معلمن تعلیم دینے والا معلمن جس سے تعلیم دی جاری ہو مخاطبن جس سے مخاطب ہوں آپ آپ مخاطب ہیں اب یہاں پہ آ جائے تو بنے گا مخاطبن مخاطب ہونے والا مخاطبن جس سے خطاب کیا جارہا ہو متفرقن تفریق جس پہ تفریق ہوتی ہو منتظرن جس کا انتظار کیا جارہا ہو منتظرن انتظار کرنے والا اور جس کا انتظار کیا جارہا ہو وہ ہوتا ہے منتظرن یہ تو اس میں فائل اور مفعول کا سیغہ ہے ابھی تک میں نے قرآن مجید کے مطلب کافی سٹڈی کی ہے اس میں بہت زیادہ ان کا استعمال اتنا زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ کوئی اتنی باراللہ یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں لیں جی اب ہم نواسخ پڑھتے ہیں نواسخ نواسخ یعنی نسخ کرنے والے ان کو نواسخ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جملہ اسمیہ پر آ کر اس کے مبتداء کو اس کے مبتداء کو کیا کرتے ہیں اس کا کنٹرول ختم کر دیتے ہیں اس کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور اس کی خبر کو نصب کر کے اپنی خبر بنا لیتے ہیں اسے نواسخ کہتے ہیں اب نواسخ میں آپ اِنَّا وَأَخَوَاتُوْحَا پڑھ چکے ہیں پہلے اِنَّا وَأَخَوَاتُوْحَا ایک تو یہ نواسخ ہیں ایک گروپ یہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں یعنی اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ دوسرا گروپ ہے کانا وَأَخَوَاتُوْحَا ایک یہ نواسخ کا گروپ ہے ہم کہیں فعل ناسخ و ناقص ناسخ بھی ہے اور ناقص بھی ہے یعنی اس کے اب دو نام ہو گئے ناقص اور دوسرا کیا ہے ناسخ ناقص کیوں ہے کیونکہ اس کا معنی کمپلیٹ نہیں ہے ناسخ کیوں ہے کیونکہ وہ مبتداء کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے اور اسے نسب کر دیتا ہے یہ ناسخ تو اس کے سارے بہن بھائی بھی ناسخ ہو گئے اور ناقص بھی ہو گئے یعنی یہ ناقص بھی ہیں سب اور ناسخ بھی ہیں ان کا ایک پورا گروپ ہے پوری ایک فیملی ہے میں سب سے پہلے اس فیملی کو انلسٹ کر لیتا ہوں بلکہ اس پہ جانے سے پہلے ہم انہ کا کھیل دیکھنے کیا ہے میں اس پہ انہ کا استعمال کرتا ہوں صرف ہم انہ کو دیکھ لیں گے باقی آپ کو سمجھ آ جائے گی انہ کا استعمال کروں گا تو کیا بنے گا انی معلمن انی معلمن بے شک میں استاد ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ اس انہ کا ایفیکٹ روکا جائے کہ انہ کا ایفیکٹ نہ آئے اس کے لیے ایک ما لائے جاتا ہے جسے ماہ کافہ کہتے ہیں ماہ کافہ کافہ کا مطلب کافی ہو جانے والی کفایت کرنے والی لیکن وہ اس کے اندر ایک مفہوم میں تبدیلی پیدا کرتی ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ کیسے بنتا ہے انہ ماہ انہ ماہ اب دیکھیں انہ کے بعد ماہ آ گیا اور اس کے بعد باقی یہ جملہ ہے نا یہ ایسے کیسے آئے گا انہ ماہ انا معلمن ترجمہ کیا ہے میں صرف اور صرف ایک استاد ہوں صرف معلم ہوں صرف معلم ہوں میں معلم ہوں یقیناً میں معلم ہوں میں صرف ایک معلم ہوں میں صرف ایک معلم ہوں تو یہ باہر فجر متعلق کے کام کام خبر ہے آمال کیا ہیں نیتوں کے ساتھ ہیں آمال کا تعلق نیتوں کے ساتھ ہے اس پہ آپ انہ لے آئیں تو یہ کیا کرے گا یقیناً آمال نیتوں کے ساتھ ہیں اب میں اس کے ساتھ ماں بھی لگا دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں آمال صرف اور صرف نیتوں کے ساتھ ہیں یعنی آمال کا تعلق نیتوں کے ساتھ ہی ہے اس نیت درست ہوگی تو عمل بھی درست ہوگا تو نیت بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو یہ ہے انہ ماں کوئی مشکل چیز نہیں تھی بس آپ کو بتانا تھا ماں ایک کافہ کہلاتی ہے جب بھی آپ کو انہ کے ساتھ ماں ملے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ ماں ایک کافہ ہے اور آگے انہ کا ایفیکٹ بلوک ہوگا انہ اور سب کا لیکن نا لئی تالہ اللہ سب کا ہی کاننا سب کا ہی اثر جو ہے وہ بلوک ہوگا اور میننگ کیا ہوگا اسے بھی ایک حسر کا مفہوم کہا جاتا ہے یہ بھی ایک حسر کا مفہوم کہلاتا ہے بہرحال یہ تو انہ و آخواتوہا سے متعلق تھا یہ اب آپ کے سامنے آپ یہ معلومات ہیں ساری یعنی اس میں کوئی بہت بڑی چینزیں صرف جملے میں معانی معانوی تبدیلیں آ رہی ہیں البتہ جو ابھی ہم چیزیں سیکھ رہے ہیں ابھی ہم نیکس کانا آخواتوہا کو دیکھتے ہیں میں اس سے پہلے تمام افعال کی ایک لسٹ یہاں پر لکھ دیتا ہوں جی میں نے یہ افعال لکھے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ تھرٹین تیرہ افعال میں نے لکھے ہیں ان تیرہ کا اپنا اپنا ایک کام ہے یہ جو کانا ہے اس میں ہو جانے کا مفہوم ہوتا ہے ہو جانا یعنی گزر جانا ماضی میں گزر گیا یا تھا یا آگے ہو گا یہ اس کے مفہوم میں ہوتا ہے اور کانا آپ پڑ چکے ہیں اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے کان الولدو لائبن اب دیکھیں یہ لائبن اسم الفائل کا سیغہ ہے لائبن فائلن سو کان الولدو لائبن اب یہ ان تمام میں ایک ہی چیز ہے ایک اس کا اسم ہوگا ایک خبر ہوگی تمام کے ساتھ یہی ہوگا یہ خبر اکانا ہے یہ اسم اکانا ہے کان الولدو لائبن لڑکا کھیل رہا تھا لڑکا کھیل رہا تھا اب آج ہیں اسبہ اسبہ الولدو لائبن اس کے دو مطلب ہوتے ہیں یہ تو سیپریٹ ہو گیا اور جو یہ سب ہیں یہاں سارا تک یہ ایک ہی جیسے ہیں یہ گروپ ایک ہی گروپ ہے اس کا وقت سے تعلق ہے یہ وقت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ایک اس کا اسبہ الولدو لائبن لڑکا صبحوں کے وقت کھیل رہا تھا اسبہ الولدو چونکہ اسبہ ماضی ہے اس کا مزارے بھی ہوتا ہے یس بی ہو یدھا یوضلو یمسی یبیتو یسیرو ٹھیک ہے جی تو ان سب کے کیا ہے ان سب کے موجود ہیں فعل مزارے ان کے مزارے موجود ہیں اس کا مزارے ہے اس کا مزارے ان سب کا مزارے ہے اس کا مزارے نہیں ہے اور اس کا بھی مزارے نہیں ہے لے جی ان سب کے مزارے موجود ہیں لیکن یہ آخری دو کا مزارے نہیں ہے اسبہ الولدو لائبن لڑکا صبحوں کے وقت کھیل رہا تھا ادھا الولدو لائبن لڑکا چاشت کے وقت کھیل رہا تھا یہ ادھا کیا ہوتا ہے یہ ہو گیا صبح یہ ہو گیا چاشت چاشت یعنی صبحوں سے تھوڑا ڈیلے کر کے کھیلنا ظلہ ظلہ کا مطلب ہوتا ہے دن بھر دن بھر ظلل ولدو لائبن لڑکا دن بھر کھیلتا رہا امسل ولدو لائبن لڑکا شام کو کھیلتا رہا باطل ولدو نائمن باطا کا مطلب ہوتا ہے یہ شام کو ہونا باطا یبیتو یہ ہوتا ہے رات گزارنا رات کس کیفیت میں گزاری باطل ولدو نائمن لڑکے نے سوتے ہوئے رات گزاری سارا کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک سیچویشن سے دوسری سیچویشن میں چینج ہو جانا اب ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں سارا ولدو لائبن مطلب لڑکا کھلاری بن گیا طالب علم تھا ادھر سے کھلاری بن گیا سارا ولدو لائبن یہ بھی ہو سکتا ہے سارا الفقیرو غنیین فقیر امیر ہو گیا سارا الفقیرو امیرن تو یعنی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہو جانے کے لیے سارا ورڈ آتا ہے سارا یسیرو سو اس کا مطلب ہوتا ہے تحویل تحویل یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا اس کو تحویل کہتے ہیں تو یہ تمام آپ کے وقت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یہ والے وقت کے ساتھ یعنی اسبہ ادھا ذلہ امسا صبح ہو کھونا لیکن اسبہ ایک میننگ جو ہے یہ سارا والے بھی کبھی کبھی دیتا ہے ہو جانا یعنی ہو جانا ان میں سے صرف یہ ایک اسبہ ہے کہ ہو جانا یہ ہو جانے کے میننگ میں بھی آتا ہے لیں جی اب ہمارے پاس ہیں یہ یہ جاری رہنا کے میننگ میں آتے ہیں جاری رہنا جاری رہنا ما زال الولدو لا عیبن لڑکا کھیلتا رہا ما بارح الولدو لا عیبن لڑکا کھیلتا رہا سارے یہ ایک ہی مطلب ان کے میننگ ہے کسی چیز کا continue رہنا میں اور بھی example دے سکتا تھا مقصد صرف آپ کو point سمجھانا ہے البتہ یہ جو ما دامہ ہے نا یہ بھی جاری رہنا ہے لیکن اس میں ایک مدت کا مفہوم ہے اس میں کیا ہے مدت کا مفہوم مدت کا مفہوم ہے جیسے ما دمتو سا او سائدو کا سا عدا يسائدو باب مفعلا سا عدا يسائدو مدد کرنا سا او سائدو کا میں تمہاری مدد کروں گا مفعول ہے یہ ما دمتو قویین جب تک میں جب تک میں طاقتور رہا جب تک میں طاقتور رہا میں تمہاری مدد کروں گا ما دمتو قویین اور لئیسا کے بارے میں ہم پڑ چکے ہیں لئیسا کبھی ایک اسم ہوتا رہے خبر ہوتی ہے یہ نفی کے لئے آتا ہے بہرحال تو یہ کہلاتے ہیں نواسخ نواسخ کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جو جملہ اسمیہ ہے اس کے مبتداء کو اپنا اسم اور اس کے خبر کو اپنا خبر بنا کر اسے نصب میں کر دیتے ہیں ناکس یہ ہے کہ جب تک ان کے ساتھ کوئی اسم یعنی جملہ اسمیہ نہ آئے یا اسم نہ آئے یہ اپنے معنی پورا نہیں دیتے یعنی اب کانہ وہ تھا اسبہ وہ صبح کو ہوگا کیا ہوگا ادھا وہ چاشت کے وقت ہوا دلہ وہ دن بر رہا کیا دن بر رہا وہ امسہ وہ شام کو ہوا باتہ وہ رات کو اس نے رات گزاری تو یہ وہ چیز ہے جس میں آپ کو ان کے ساتھ اسم کا آنا ضروری ہے تو یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کو بتایا ہے اسے میں نہیں چاہتا کہ آپ اسے بالکل یاد کریں جب بھی آپ کے سامنے کوئی ان میں سے کوئی قرآن مجید میں حدیث مبارکہ میں آئے گا تو آپ کو معنی کا پتہ چل جائے گا کہ اب آپ کو یہاں پر کیا معنی دینا ہے قرآن مجید میں اس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا قانہ دوسرا اسبہ یہ دوسرا زیادہ استعمال ہوا ہے اور کبھی کبھی باتہ بھی آیا بہت کم سارہ بھی آیا ہے بہت کم سب سے زیادہ کانہ ہے اور اسبہ اس کے بعد ہے سارہ اس میں مادومتو یہ ایک یا دو باری قرآن مجید میں آیا ہے لیسہ بھی قرآن مجید میں کافی استعمال اس کا موجود ہے ما زالہ یا لا یزالو اس کا مظاہرہ ہوتا ہے تو وہ بھی قرآن مجید میں یہ وہ آپ کے ساتھ چند معلومات ہی جو شیئر کی انشاءاللہ چند لیکچر ایک دو لیکچر اور ہیں بس انشاءاللہ یہ ہمارا سفر اختتام پذیر ہوگا اور پھر آپ ایک سفر سے دوسرے سفر میں شفٹ کر جائیں گے یعنی تحویل ہوگی اگرامر سے پھر آپ قرآن مجید کے مفہوم کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تو میری آپ سے درخواست ہے میرا ضرور ساتھ دیجئے گا مجھے یہاں پر چھوڑ نہ جائیے گا بلکہ میرے ساتھ اس سفر میں آگے چلیے گا جزاک اللہ خیرہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرکو و اتوبو الیک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیم کثیرہ آمین یا رب العالمین